السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل اومیر ولوگز تو آج ہے میرا سب سے پہلا ولوگ اور میں ابھی ابھی سو کے اٹھا ہوں اور فل انرجی ہے مجھ میں تو میں نے کہا آج اپنا ولوگ شیئر کرتے ہیں اور اپنے فالورز کے ساتھ اپنے سبسکرائبرز کے ساتھ اپنا ڈے شیئر کرتے ہیں تو اپنے بھائی کو ضرور سپورٹ کرے تاکہ آپ کو ڈیلی ریگولر ایسی ہی ولوگز ملتے رہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا دن گوڈ مارننگ کے ساتھ میں آگیا ہوں ریسٹ روم میں فریش ہونے تو میں نے کہا آج کا ولوگ کیمرے کے اوپر شوٹ کریں گے ذرا پریزنٹ ٹیبل لگے گا اور یہاں پہ میں آگیا ہوں ٹیت برش کرنے کیونکہ صبح اٹھتے سارے یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مین چیز یہ ہی ہوتی ہے ٹیت برش کرنا فیس واش کرنا صبح اٹھتے سارے ٹیت برش کے بعد میں پھر اپنا فیس واش کرتا ہوں لیکن کوئی پروڈکٹ وغیرہ نہیں یوز کرتا بلکل سمپل وارٹر سے فیس واش کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایکنی کا ایشو ہے میں صرف سمپل وارٹر یوز کرتا ہوں فیس اپنا ڈرائے کر لیا تھا میں نے اور پھر میں نے روم کی لائٹ لگا لیا اور میں نے کہا کہ پھر میں نے باہر جانا ہے تو اسی لئے میں نے اپنی کبر کھولی ہے اور وہاں سے سیدھا میں نے سن بلوک نکالا ہے یہ میری کبرڈ ہے اور اس میں ہمیشہ میری چیزیں ہوتی ہیں کوئی نہیں لاتا تو میں یہ لیڈی ڈیانا کا سن بلوک یوز کرتا ہوں اور ساتھ میں ہیر کے لئے کوئی پروڈک وغیرہ میں یہ جیل سی یوز کر لیتا ہوں تو ابھی میں باہر آگیا ہوں اور میں ابھی سن بلوک اپلائے کروں گا وہ بھی میں تھوڑا سا اپلائے کرتا ہوں کیونکہ کہیں باہر جانا ہوں میں پھر دوبارہ اپلائے کر لیتا ہوں مجھے یہ سن بلوک بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ مجھے ایکنی کا ایشو ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے مجھے کوئی پمپلز وغیرہ بھی نہیں نکلتے اور یہ ڈاکٹرز نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا تو میں اس کو جو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ گردن پہ لگا دیتا ہوں اور کانوں پہ بھی لگا دیتا ہوں کیونکہ یہ سن بہت ڈیمیج کرتا ہے سکن کو اس کو اچھی طرح مساج کر کے میں نے اپنی سکن میں ابزورپ کر لیا ہے ہیر کے لیے میں یہ گیسٹ بھائی کی جیل یوز کرتا ہوں جس سے بالوں میں شائن آتی اور سارا دن بالوں کا سٹائل بنا رہتا ہے ناشتے کا ہو گیا تھا ٹائم تو میں کچن میں آئے تو ماما میرے لئے تازے پراتھے بنا رہی تھی اور سائٹ پہ میں نے چائے رکھ دی تھی میں نے کہا سا سا چائے بنتی رہے اور گرم گرم پراتھے مل جایا ہے مزے آ جائے تو میں نے دسترخان لگا لیا تھا کیونکہ میں ناشتہ ہمیشہ باہر کرتا ہوں روم میں نہیں کرتا چائے ریڈی ہو چکی تھی اور پراتھے بھی گرم گرم ریڈی تھے تو ماما نے آواز دی کہ آ کے لے جاؤ تو میں لے آیا میں نے ناشتہ کیا اور ان کی سائٹ سے آواز آ رہی تھی تو میں نے کہا ان کو گوڈ موننگ کر دوں تو یہ میں نے رکھی ہوئی توتیاں آسٹریلین تو یہ بہت کیوٹے یہ میں نے تین رکھی ہوئی لیکن ابھی آپ کو ادھر دو ہی نظر آ رہی ہیں تھرڈ اندر اپنے گھر میں گئی ہوئی تھی کیونکہ اس نے ایکس دیئے ہوئے تھے تو یہ ان کی فیڈ ہے جو کہ ہم ڈیلی چینج کرتے ہیں یہ ان کے پانی کی جگہ اور ادھر ان کی فیڈ ڈلتی ہے اور یہ نیچے اتر آئی تھی پتہ نہیں کیوں مجھے دیکھ کے ڈر گئی تھی شاید اور وہ اندر بیٹھی ہوئے اگر میں کوشش کرتا ہوں نظر آ جائے ہاں اور اس نے ایکس دیئے ہوئے تھے تو ابھی کچھ بج گئے تھے دس چار دن کے تو میں نے فٹا فٹ کپڑے چیک کی اپنے تو آج میرا پینٹ شٹ پہننے کا دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا آج تھوڑا ایزی ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے کہا شلوار کمیز پہن لیتے ہو اور یہ براؤن کلر میرا فیوریٹ کلر ہے تو میں یہ بہت زیادہ پہنتا ہوں لیکن مجھے کلر بہت پسند ہے تو میں نے اس میں ٹو سوٹ سلوائے میں تو بس میں ادھر ریڈی ہو رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے یہ میں بٹن کر رہا تھا بہت مشکل سے ہو رہا تھا لیکن مینج ہو گیا تھا میرے سے اور میں ابھی حویلی جانے والا تھا کیونکہ ممہ نے کہا تھا کہ حویلی جاؤ دو تین کام تھے تو میں ریڈی تھا تو میں نے کہا ساتھ یہ کھڑیاں پہن لیتا ہوں اور توتیاں بھی مجھے دیکھ رہی ہیں سائٹ سے کہ یہ کدھر جناب تیار ہو کے جا رہے ہیں ان دنوں میں بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا ان کی سٹریپ بان لیتا ہوں کیونکہ یہ پھر گندی ہو جاتی ہیں اور صاف پھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں نے فٹہ فٹ بائیک اوپر رکھتے میں نے کہا بان دوں ان کو تو بس میں چلا اپنی اویلی کی طرف اور آج گلی میں کوئی بندہ نہیں نظر آئے مجھے تو پتہ نہیں اتنا پیارا موسا میں سب کدھر غائب ہو گئے ہیں تو بس میں آیا ہوں ادھر اویلی اور یہ تالہ شالہ میں نے کھولا ہے اور چابی گمائی ہے ادھر ہماری گاڑیاں وغیرہ کھڑی رہتی ہیں ساتھ میں ہم لوگوں نے پودے وغیرہ بھی لگائیں تو میں ادھر آیا تھا مرگیوں کو دانے شانے دینے اور ہم نے بتک بھی رکھی ہوئے ہیں تو ان کو میں یہ دانے دکھا رہا تھا کیونکہ ان کو آواز دی میں نے یہ آئی نہیں تو میں نے کہا شاید دانے دکھاؤں تب بھی آجائیں تو ایک دم سے میں نے دانے ڈالے سارے ٹوٹ پڑے ہیں ایک دم تو بس ان کو دیکھ کے بس ایک خوشی سے ملتی ہے کیونکہ بے زبان جانور ہے تو ان کا کھانے پینے کا بھی خیار رکھنا پڑتا ہے اور جب ایسی چیزیں ہوں تو پھر آپ کو پتہ ہے رونک لگی رہتی ہے تو بس یہ دیکھیں بتک بکھار یہ مجھے بہت پسند ہے بتکے حویلی سے فری ہو کر پھر میں نکل پڑا بزار کی طرف اور میں نے جانا تھا موبائل کی دکان پر کیونکہ میرے موبائل کا چارجر ذرا ایشو کر رہا تھا تو میں جب دکان پہ آیا ہے تو دیکھا بھائی کی شاپ پر رش بناوا تھا تو میں نے کہا پتہ نہیں کتا ٹائم لگے گا کیونکہ موسم بھی خراب ہے اور کہیں بارش نہ ہو جائے بس وہاں سے میں نے کوئی اچھے سے برینڈ کا چارجر لیا اور وہاں پہ میں نے چیک کیا کہ چارجر ہو رہا ہے موبائل کی نہیں تو بس میں پھر نکل پڑا گھر کی طرف اور بس گھر پہنچتے سارے میں نے چارجر ہوتا رہا ہے بائک سے اتنے میں مجھے فرینڈ کی کال آ جاتی ہے کہ آپ کدھر ہو میں نے کہا جی میں گھر پر ہوں تو میں پھر ادھر آ گیا تھا اس کے پاس بزار اور وہ آیا تھا باربر کی شاپ پر اور بالوں کی سیٹنگ وغیرہ اس نے کروائی تھی تو بس میں بھی ادھر آ گیا ہوں تو میں نے کہا ذرا میٹ اپ ہو جائے گا اور آج موسم بھی بہت پیارا تھا تو میں بھی گزر جائے گا اور آپ کو تو پتہ ہے فرینڈز کے ساتھ پھر کہتا اچھا ٹائم گزرتا ہے اور باربر کی شاپ کے بعد ہم چلے گئے تھے ہوتل پر کھانا کھانے تو وہاں پہ ہم نے آرڈر کیا تھا یہ کیمہ علو کیونکہ مجھے بہت پسند ہے اور ساتھ یہ سلات تھا اور ساتھ مینان تھا تو یہ دیکھے کھیرہ کھا رہا ہے بس وہاں سے ہم نے کھانا شانا کھائے اور صحیح پیٹ پوجہ کی اس کے بعد سیدھا ہم چلے گئے تھے ریلوے پارک کیونکہ موسم بہت پیارا تھا تو میں نے کہا پارک ضرور جاتے ہیں لیکن پارک میں تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا اور میرے ساتھ تو صرف ایک یہ ہی تھا میں نے کہا چلو ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں پارک تو یہاں پہ ملا وغیرہ لگتا ہے رات کو لیکن ابھی سب کچھ بند ہوا تھا کیونکہ رش نہیں تھا تو یہاں پہ مجھے مرگا اور مرگی بھی نظر آئے پتہ نہیں یہ کس نے رکھے ہیں ادھر پارک میں تو پتہ نہیں جس کا پارک ہوگا اس ہی نہیں رکھی نہیں ہوں گی بس پارک میں اتنی تعداد نہیں تھی تو ہم نے بھی تھوڑی سی واک شاک کیے اس کے بعد پائک لے کے بزار کی طرف چلے گئے تھے تو دوب بھی نکل آئی تھی اس ٹائم تو صحیح گرمی ہوگی تھی پھر ہمیں پیاس لگی تھی تو ہم در شاپ کے پاس رکے تو یہ پوچھ رہا تھا عباس کے کیا پینا ہے آپ نے تو میں نے کہا پانی لے آؤ کول ڈرنک لے آؤ جو دے لے وہ لے لیتے ہیں تو پھر ہم نے کہا فریزر کے پاس جاتے دیکھتے کیا آویلی بھال ہے تو پھر ادھر سے ہم نے کوک وغیرہ لی تو یہ بار بار پوچھ رہا تھا بتاؤ کیا لینا ہے تو یہ بھائی ساب نے فریزر کھول لیا اور پتہ نہیں مجھے تو یہاں سے کچھ نظر ہی نہیں آرہا تھا کیا تو پھر بار میں نظر آئے کہ کوک نکال لیا تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ دونوں بوتلیں میں پیوں گا مجھے اتنی گرمی لائے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار آپ پی لینا بس رستے میں ہم نے کوک لیا یہ ہم رستے میں پی رہے تھے بائیک کی اوپر تو ایک آج سے بائیک چلا رہا تھا ایک آج سے کوک پی رہے تھے پھر ہم نکل گئے سیدھے روڈ پہ بس گھوم پھیر رہے تھے اور ویدر کو انجوائی کر رہے تھے گرمی تھی لیکن صبح ذرا بارش ہوئی تھی تھوڑی سی ٹھنڈ ہوگی تھی تو بس ادھر ہم گپشہ پہ لگا رہے تھے آپس میں اور کالیج وغیرہ کی باتیں کر رہے تھے ہم انہیں اثار رہے تھے تنگ کر رہے تھے تو یہ مجھے چکی شکی ایسے ڈا رہے تھے تو بہت مزا آیا ہے تو میں نے کہا ایسا کام نہیں کرنا چکی شکی نہیں ڈالنی توبہ توبہ کرو تو فٹا فٹ کان پکڑ لیے بس مغرب کا بھی ٹائم ہونے والا تھا پھر میں نے عباس بھائی کو گھر چھوڑا اور پھر میں اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا اور آپ کی مجھے کال آئی تھی کہ بھائی آتے ہوئے دودھ لیتے وانہ کیونکہ انہوں نے ملشیک بنانا تھا تو میں ادھر بزار آیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہی میں آتے ہوئے لیتا ہوں گا آپ بس ویٹ کریں میں دس منٹ تک گھر آتا ہوں تو میں ادھر سے دودھ لیتا ہوں اور مطلب یہ میری فیوریٹ جگہ کیونکہ ادھر لائٹے وغیرہ لگی رہتی ہے اور مطلب فل رونک ہوتی ہے فٹا فٹ میں نے دودھ پک کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے میں گھر لیٹ جاؤں گا تو رانٹ پڑے گی مجھے ممہ سے تو بس میں گھر آ گیا اور مجھے ادھر بڑا ڈال لگ رہا تھا کہ میں لیٹ آئے ہوں تو پتہ نہیں کیا کہیں گی ممہ تو بس گستے ساری بائک سے اترانی ہوں تو ممہ کہہ رہی تھی کیوں لیٹ ہوئے میں نے کہا بس تو اس کو گھر چھوڑا ہے پھر اس کے بعد سیدھا دودھ لیا ہے اور پھر بس سیدھا گھر آیا ہوں اور کہیں پہ بھی نہیں گیا در میں آئے ہوں کچن میں تو آپی دودھ بوائل کر رہی تھی اتنا اور ممہ روٹی بنا رہی تھی اور آپی مجھے بتا رہی تھی دیکھو دودھ کم تھا اس لیے تو میں کہا تھا دودھ لے آنا جلدی تو بس تھوڑی سی ڈانٹ پڑی ہے آپی چینی ڈا رہی تھی مہنگو شیک میں تو میں نے کہا بس کرے اتنے میٹھے مہنگو ہیں تو آپ کیوں چینی ڈا رہی ہے کہ آپی کہتی ہیں برف وغیرہ ڈالے گی پھر شوگر بیلنس ہو جاتی ہے تو میں نے کہا ٹھیک سمجھ گیا تو بس یہ در کہہ رہی تھی کہ میں مہنگو شیک تیار کرتی ہوں دودھ سائٹ پر نکال کر رکھتی تھنڈا کرنے کے لیے پھر آپی نے دودھ وغیرہ تھنڈا کر لیا تھا اور پھر فٹا فٹ گرائنڈ کر کے مہنگو شیک مجھے دیا تھا کہ یہ لو میٹھنڈا تھنڈا پی لو تو بس فریش ہو گیا تھا میں بھی مہنگو شیک پی کر بہت مزے کا تھا تو میں پکا آپی سے بنواتا ہوں بہت ٹیسٹی بناتا ہوں ماشاءاللہ سے پھر میں نے کھانا شانا کھایا تو پھر اس کے بعد میں نے شاول لیا ہے اور کپڑے وغیرہ چینج کیے ایزی ہو گیا تھا اگر آپ کو میرا یہ ولوگ پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر کریں کومنٹ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ